بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ای کیفے میں خوش آمدید پڑھا لکھا سیاستان کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ سلمان نصار شیخ حاضر خدمت آج کی شخصیت ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال جام کمال صاحب یکم جنوری انیس سو تہتر کو پیدا ہوئے جام صاحب کے والد جام محمد یوسف بھی سابق وزیراعلا بلوچستان ہیں جام صاحب کے دادا جام غلام قادر بھی سابق وزیراعلا بلوچستان تھے جام صاحب لسمیلہ میں پیدا ہوئے اور سابق ریاست لسمیلہ کے حکمران خاندان سے ان کا تعلق ہے وہاں جو حکمران خاندان ہیں اس کے جو مقتدر افراد ہیں وہ جام کہلاتے ہیں چنانچہ جام صاحب اپنے قبیلے کے تیرنے جام یا سرطار ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم لسمیلہ ہی سے حاصل کی اس کے بعد وہ مارکٹنگ میں گرینچ یونیورسٹی کراچی سے ڈگری لینے کے بعد دو ہزار ایک سے دو ہزار اٹھ آٹھ تک دو بار لگاتار یعنی دو کنزیکٹیف ٹرم جو مشرف دور میں زلعی حکومتوں کی رہی ان میں وہ زلہ لسمیلہ کے ڈسٹرکٹ ناظم رہے اس دوران انہوں نے زلہ لسمیلہ میں تعلیم کے لیے اور اپنے زلے کو انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کافی کام کیا جو ورڈ ایکنومک فورم ہے اس کی جانب سے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق اب میں یہ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں یہاں پہ کہ یہ وہ دور تھا جب پورا پاکستان میں کمپیوٹرائزیشن کی ایک لہر چلی ہوئی تھی اور پر بیز مشرف صاحب امریکہ سے کمپیوٹرز اور اس طرح کی چیزیں خرید رہے تھے اور بتدریج پورے پاکستان میں ہی کموبیش یہ کام ہو رہے تھے لیکن بارحال جام صاحب نے اس معاملے میں ذرا پرو ایکٹیو رول پلے کیا اور وہ دوسرے شہروں سے دوسرے زلوں سے کچھ لیڈ لے گئے انہوں نے جو نمائی اقدامات کیے جن کا بعد میں شہباز شریف حکومت نے جب پنجاب میں انہیں امپلیمنٹ کیا تو بہت شور بھی بچا اور لسبیلہ میں جب زلہ نازم کے زمانے میں جام صاحب نے یہ کام کیا تو پورے پاکستان میں کسی کو پتا نہیں چلا تھا وہ کام کیا ہیں ذرا آئیے ہم ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جام صاحب نے دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ تک اپنی نظامت کے دوران زلہ میں متعدد آئی ٹی سینٹرز قائم کیے دس سکولوں میں آئی ٹی سینٹرز قائم کیے اور آئی ٹی کی تعلیم شروع کروائی زلہ میں کمپیوٹر اور ویب سرفسز کو متعرف کروایا اور اس حوالے سے انہوں نے جو سرکاری افسران تھے جنہوں نے اس کمپیوٹرائزیشن کے بعد اداروں کا نظام چلانا تھا انہیں تربیت بھی فرام کی گئی جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ہمارے جو ملک کے بیشتر علاقوں میں جو سرکاری افسران ہیں ان کے پاس ایسی کوئی تربیت نہیں ہے اور انہیں کمپیوٹرز کو اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا تقریباً نہ ہونے کے برابر آتا ہے بھارات جام صاحب نے ان افسران کی تربیت کے خاطر خواہ انتظامات کیے پھر ذریعی دفاتر کے امور کو انہوں نے نہ صرف کمپیوٹرائز کیا بلکہ ریل ٹائم میپنگ بھی متعارف کروائی اچھا ریل ٹائم میپنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو انفرمیشن کمپیوٹرز لیتے ہیں ان کو وہ رن ٹائم پر یعنی جس وقت وہ انفرمیشن ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے جس وقت وہ ڈیٹا کمپیوٹرز میں پہنچ رہا ہوتا ہے اس وقت ہی وہ متعلقہ ڈیٹا کو پروسس بھی کر سکیں اور جو مماثل ڈیٹا ہے یعنی جو مماثل معلومات ہیں جو متعلقہ معلومات ہیں ان کو یک جا بھی کر سکیں اور ایک مربوط نظام کے ماتحت بھی لاسکیں تو یہ کام دوسرے علاقوں میں ذرا بعد میں شروع ہوا جام صاحب لسمیلا میں اس حوالے سے کچھ سبقت لے گئے زلا بھر کے ڈیٹا کو کمپیوٹرز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت پاکستان کے پروجیکٹ ٹو ایمپروف فینینشل ریپورٹنگ جسے پفرا کہا جاتا ہے پفرا کوڈ کے مطابق زلا کا بجٹ بنوایا جو کہ بلا شبہ ایک قابل قدر اقدام تھا ایک زلا کے بجٹ کو ایک زلہی اسمبلی کے پاس کرتا بجٹ کو اس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا جدید طریقے سے اس طرح اس کی کمپیوٹرزیشن کرنا بلکل ان کا کریڈٹ ہے اچھا ایسا کرنے والا یہ لسبیلہ پاکستان کا پہلا زلا ہے الیکشن دوہزار تیرہ میں آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے حصہ لیا اور آوران اور لسبیلہ کے حلقہ اینے دو سو ستر سے الیکشن جیت لیا پی بی پی کے غلام اکبر لاسی کو شکست دے کر اکامیاب ہوئے اسی الیکشن میں پی بی پینتالیس لسبیلہ سے سالب بھتانی کے خلاف بھی وہ الیکشن لڑے اور ہار گئے جون دوہزار تیرہ میں نواز کابینہ میں پیٹرولیوم اور قدرتی ذرائع کے وزیر کے طور پر شامل ہو گئے اور کیوں نکالا واقعہ تک اپنے اس عہدے پر برقرار رہے بعد میں جب شاہد خاکان آباسی صاحب وزیراعظم بن گئے تو بھی وہ ان کے کابینہ میں شامل ہوئے تام اس بار وہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم کے طور پر شامل ہوئے اس کابینہ میں اچانک سیاسی تبدیلی کی ضد میں آ گیا جام صاحب اگرچہ وفاقی حکومت سے تعلق رکھتے تھے تاہم انہوں نے بھی اپنی صوبائی سیاست سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا مناسب نہ سمجھا اور جب زہری صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تو جام صاحب بھی وفاقی کابینہ سے مستعفی ہو گئے اور پھر یہ ہوا کہ اپریل دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے نہ صرف نون وزارت سے صیفہ دے دیا اور شاید کھاکان حکومت سے الگ ہو گئے بلکہ انہوں نے نون لیگ سے بھی صیفہ دے دیا اور بلوچستان میں نئی قائم ہونے والی پارٹی باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے وہ اس کے بنانے میں بھی سرگرم کردار ادا کرنے والوں میں شامل ہیں مئی دوہزار اٹھارہ میں وہ باپ کے پہلے صدر منتخب ہو گئے تھے یعنی الیکشن سے ذرا قبل جو الیکشن دوہزار اٹھارہ میں جام صاحب پی بی پچاس لسپیلہ سے منتخب ہو گئے اور باپ کی جانب سے وزیراعلا کے امیدوار نامزد کر دیئے گئے اٹھارہ اگست کو میر یونس عزیز زہری کو ہرا کر وہ بلوچستان کے سولوے وزیراعلا منتخب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اس سرخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہو تو سٹوڈنٹس ایک ایفیے کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان